بسم اللہ الرحمن الرحیم نابینا آنکھوں کو ٹھیک کرنے والی نبوی بوٹی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ میں نے تین پانچ یا سات فقعہ کھمبی لی ان کو نچوڑا پھر اس کا ارک ایک شیشی میں رکھا اور اسے ایک لڑکی کی آنکھوں میں ڈالا تو وہ صحتیاب ہو گئی یہاں حدیث میں وارد لفظ الکمہ کا ترجمہ کھمبی قطن درست نہیں الکمہ کو عربوں کی عامی زبان میں فقعہ کہا جاتا ہے یہ فقعہ موسم سرما کی بارشوں کے بعد سہرائے نجد و نفوز قبرہ مملکت سعودیہ کے شمال اور ملک عراق کے جنوب میں پھیلے ہوئے بہت بڑے سہراء میں زیر زمین پھیلتا ہے اس کے رنگت اور شکل و صورت آلو جیسی ہوتی ہے جبکہ کھمبی زمین سے باہر اور ہندوستان کے رتیلے علاقوں میں ہوتی ہے ابن القیم ابن حجر اور دیگر علماء امت نے الکمہ کی جو تعریف کی ہے اس کے مطابق بھی الکمہ درحقیقت فقعہ ہے کھمبی نہیں تفصیل کے لیے فتح الباری اور تحفات الاحوازی کا مطالعہ کر لیں نیز اس پر تفصیلی کلام ابن مازا کی حدیث نمبر 3455 کے حاشی میں ملاحظہ کر لیں جہاں بھی کمہ کا ترجمہ کھمبی لکھا ہے اس کی جگہ فقعہ سمجھ لیں اور اگر آپ اسے عرب سے منگوانا چاہ رہے ہیں تو فقعہ اور کمہ کے طور پر منگوائیے نہ کہ موسیقی